خوزی علی کی بے جزعین نخلطی اور ہلالے اپنی طرف خجور کے تنے کو خجور کے تنے کو ہلاؤ تساقت گرائے گی علی کی تیرے اوپر رکبن جنیہ ترو تازہ خجوریں چنی ہوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چشمہ تو جاری کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے خود تو خجوریں کیونی پلیٹ میں رکھتے دیں وہ بھی فرشتہ لیا تک ٹریس جا کے تھی یہ کھالیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بڑی حکمت ہے کہ خجور کا تنہ جو ایک اچھا خاصہ مضبوط تنہتا ہے اس کو این اس حمل کے پہلے ہلانے کا کہا جا رہا ہے وہ ایک جسمانی مشکت کرائی جا رہی ہے جس سے ولادت آسان ہو جائے کیونکہ اب اسباب اور نیچرل طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر خجوروں سے توازوں اس وقت اس میں بھی بڑی حکمت ہے تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئے کہ خجور کے اندر ایسے رضا ہے جس سے ایسے سیکریشنز ہوتی ہیں جسم میں جو ولادت کے مرحلے کو آسان کرتی ہیں آخری مہینے میں اگر کوئی بھی حاملہ عورت ہر روز صبح تین تازہ خجور اگر تازہ نہ ملے تو دوسری بھی کھانا شروع کر دے تو ولادت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں نے آزوایا اور جسے پہلے آپریشن کے بعد دوسری دفعہ نارمل ڈیلیوری ہوئی اس نسخے کی وجہ سے تو اس وقت جبکہ ڈیلیوری کا ٹائم تھا خجور کا درخت کھلا کر خجوریں کھانے کو کہا گیا تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جو زچہ کو غزا دی جانی چاہیے وہ بھی خجوریں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر انرجی بھی ہے اور ایسی غزا دی ہے کہ جس سے اس سارے عمل میں سہولت ہوتی اور رتب کہتے ہیں تازہ خجور کو رش ڈیٹ اور ویسے بھی اوپر سے گر رہی تھی اس وقت اور جنیہ چنی ہوئی پکٹ تازہ سکھولی یعنی ظاہر ہے کہ جب درخت کھلتا تو پکی ہوئی چیز اترتی ہے نا کچھ نہیں اترتی آسانی موسیقی